عام پاکستانی بغیرتوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو ہندوستان ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسے کنجر لوگ بسے ہوئے ہیں جو کہ اب بھی یہ نہیں جانتے کہ ہندوستان نے کتنا بڑا احسان کیا ہے پاکستان کے اوپر دیکھو آج سے دو دن بعد یعنی کہ چودہ تاریخ کو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری اوقات کتنے کیونکہ یو ایسے اور آرلنڈ کا میچ ہے اور وہ میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان اندر جاتا ہے یا بار لیکن اس سے پہلے جو آپ کا احسان ہے جو ہندوستان نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا مطلب میں کچھ بھی کر لو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہمارے لئے کیسا مومنٹ تھا ہندوستان نے کیا کیا ہے دیکھو سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں پوئٹ سیبل بھی کھول کے بیٹھا ہے آپ کا بھائی آپ لوگ کو بتائے گا کہ بھائی کیسے پاکستان جا رہا ہے پاکستان کے لئے بلکل حلوہ ہندوستان نے حلوہ تیار کر دیا پاکستان کے لئے بس پاکستان کو کھانا ہے ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکر پاکستان کر کے ٹیم جو کہ ورلڈ کپ سے بلکل باہر ہو چکی تھی اور کس وجہ سے ہو چکی تھی اپنی بغیرتوں کی وجہ سے اپنی لانتی بغیرتیاں جو کہ پاکستان کی چلتی رہتی ہیں اتنے سالوں سے آت سے نہیں یہ ٹوپی ڈرامے پچھلے کئی سال سے چل رہے ہیں لیکن لوگ جو ہیں اس کا کریڈٹ کبھی کس کو دیتے ہیں کبھی کس کو دیتے ہیں آج پاکستان کی پوری کی پوری گیارہ کھلاری پوری کی پوری ٹیم کسور وار ہے اس بات کی ہے پاکست کریں گے یہ کریں گے اب کریں گے تب کریں گے یہ کریں گے کام ہو گیا انڈین ٹیم سے بھی ہار گئے پاکستان کے زیرو پوائنٹ پاکستان بلکل ختم کرکٹ ختم پھر پاکستان کا میچ ہوتا ہے کینیڈا کے ساتھ اور پاکستان ان کو ہرا دیتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے ہوپ جاگتی ہے کہ بھائی اب اس کو ہرا دیں تو یہ ہو جائے اس کو ہرا دیں تو یہ ہو جائے وہی پر یو ایسے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ یو ایسے نہیں کینیڈا کو پتہ چلتا ہے اب کینیڈا کو بھی نہیں دماغ خراب کر دیا یار انڈیا کا اتنا بڑا حسان ہے دماغ خراب ہو گیا ہے انڈیا کو پڑا چلتا ہے کہ بھائی یہ یو ایس والوں نے ہمارے بیٹے ہمارے پاکستان بیٹے کو پیلا تھا ہمارے بیٹے کو بڑے زور زور سے مارا تھا تو ان کو ہم ایسے کیسے چھوڑ دیں گے اور واقعی میں مجھے اس بات میں بولنے میں کوئی غم نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کا کرکٹ میں بیٹا تھا بیٹا ہے بیٹا رہے گا بکوز آج جس طریقے سے ہندوستان نے ہمیں بچائے یہ ایک باپ ہی اپنے بیٹے کو بچا سکتا اس طریقے سے یہ ایک باپ کا ہی دل کرے گا کہ اپنی اولاد کو بچائے اپنی اولاد کا ساتھ دے اپنی اولاد کے جو ہے وہ نقل ہی تنے پورے کرے بکوز آج جو کرکٹ ہوئی ہے ہندوستان پاکستان کی یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ میچ پاکستان کو کتنا زیادہ ضروری تھا یہ جو انڈیا اور یو ایس کا میچ ہوئی یہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کے لیے ایک میچ تھا کیونکہ بھائی خود سوچو اگر یہ میچ اندوستان اللہ نہ کرے ہار جاتا تو سمپلی طور کے اوپر جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ آرام سے کالیفائر کر جاتا اور پاکستان جو ہے وہ باہر ہو جاتا پھر یو ایسے کے اوٹی پینٹ رہتا ہے کہ یو ایسے کیا کرتا ہے انڈیا بڑے ایرام سے کالیفائر کر جاتا ہے انڈیا کو کوئی بھی ٹینچر ہونے والی نہیں تھی لیکن پھر پاکستان کی کرکٹ پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کے لوگ جنہوں نے باب آدم گھنٹے کو باپ بنا کے رکھا ہوئے وہ کچھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار سورہ کمار یادب نے بڑی سلو بیٹنگ کی یہاں پر جو ہے اس نے بڑی سلو بیٹنگ کی وہ کون ہے شیوم دوبے نے بڑی سلو بیٹنگ اب بھائیو یہی چیز تو ہم پاکستان ٹیم سے چاہ رہے تھے پچھلے کتنے ہفتوں سے کہ بھائی انڈیا کے خلاف محش تھا ایک سو انیس رن آپ نے بنانے تھے خالی صرف ایک سو انیس رن اس میں آپ کو رن آبال چلنا تھا جس طریقے سے آپ سورہ کمار یادب نے کھیلا جس طریقے سے شیوم دوبے نے کھیلا آپ کو یہی کام کرنا تھا آپ سے تو وہ نہیں ہوا اور آپ بغیرت بیٹھ کے یہاں پر پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے ساتھ انڈیا ٹیم کو کٹسائز کر رہے ہیں لیٹرلی لانت ہے لانت ہے ایسے لوگوں کی سوچ کے اوپر جو کہ انڈیا ٹیم کو اتنا برا بھلا سوچتے ہیں اور انڈیا ٹیم کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہیں ایسے بکواس لوگوں کے لیے پاکستان میں جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ کون ہے وہ لوگ جنہیں ایسی بکواس کی میں لات مار کے باہر نکالوں ان سالوں کو کیونکہ آج ہندوستان کا احسان میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کتنا بڑا احسان کیا ہے دیکھو پوائنٹ شیبل بھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں پہلے تو بھائی سوری کمار یادف کے لیے تعلیہ سوریہ کمار یادف کے لیے بہت ساری تعلیہ بندے نے لٹرلی دنیا اپنی جان لڑا دی اس نے اس نے اپنی جان لڑا دی کہ بھائی کچھ بھی ہو میں پاکستان کو باہر نہیں ہونے دوں گا میں پرفارم کروں گا آج میرے پاس موقع بھی ہے تہوار بھی ہے ٹیم بھی چھوٹی ہے میں پرفارم کر کے دکھاؤں گا آپ لوگ کو اچھا سوریہ کمار کی بیٹنگ سے پہلے ان لوگ کو میں ذرا جواب دے دوں جو ویرات کولی اور روئی شیمو کر رہے ہیں ہلا مچائیں گے ہلا یہ دونوں سوپر ایٹ میں ہلا مچائیں گے لکھ کر رکھ لو یہ یو ایس کی پیچھ ہی ایسی تھی کہ بھائی بڑے بڑے پلیئرز کو سمجھ میں نیاد ہے کہ کریں تو کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں ویرات کولی اپنی وہی نارمل اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے میں آیا وہ بال کبھی بہت زیادہ باؤنس ہو رہی ہے کبھی بالکل نیچے بیٹری سمجھ نہیں آ رہی ویرات کولی آؤٹ ہو گئے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ سوپر ایٹ جیسے ہی ویسٹ انڈیز میں شفٹ ہو رہا ہے وہاں پر تم ویرات کی پرمومنٹ دیکھنا ایک سینچری تو پکی ہے روحی رات کی ایک سینچری پکی ہے لکھ کے رکھ لو کہ روحی تو ویرات دونوں سینچری ماریں گے اور دونوں آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنے بڑے کھلا رہی ہیں یہ جو نئے نویل ہے آج کل لوگ ڈاؤن کیڈز نکلے ہیں نا لوگ ڈاؤن کے بچے جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑے کرکٹ جنرلسٹ سمجھتے ہیں بیٹا ہم نے دیکھا ہے ویرات اور روحیت کو ہم نے دوزہ تیرہ چودہ کے کرکٹ دیکھی ہے جب پاکستان کے گنس ہنڈرن نیٹی تھری ٹھوکا تھا ہم نے اس بات کی گواہی دیکھی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ویرات کیا چیز ہے روحیت کیا چیز ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ جو آج کل کے نئے نویلے بچے ہیں کہ بابزی 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 بیٹا تم اپنے بابزی کو اپنے گھر پہ لے جاؤ وہاں پر شاید وہ چل جائے یہاں کرکٹ وغیرہ میں جو ہے وہ ویرات اور روحیت کے مطلب برابر ہی نہیں کہیں سے برابر تم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر یہاں پر اچھا ہے سوریہ کمار یادف میں بات کرتے ہیں سوریہ کمار یادف نے آج جتنی اچھی بیٹنگ کی یار اس نے واقعی میں میں کریڈٹ دوں گا پورا کا پورا سوریہ کمار یادف کو بکوز لوگ اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ سلو کھیل ہے پاکستانیوں نہیں لیکن پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی سوریہ کمار یادف کا سلو کھیلنا کتنا ضروری تھا اگر وہاں پر انڈیا تیز کھیلنے کے چکر میں جلدی آؤٹ ہو جاتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جلدی آؤٹ ہو جاتا اور یہاں پر جو ہے وہ انڈیا میچ ہار جاتا تو پھر پاکستان کیا کہتا ہے کہ جی انڈیا جان بوچ کر رہا ہے ہندوستان نے جان بوچ کر یہ میچ ہارا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان اندر آئے پاکستان یہ کرے پاکستان وہ کرے اب پاکستان سے گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہندوستان کو ہندوستان کے لیے اپنے لیے بھی میچ جیتنا بڑا ضروری تھا سمجھ آئیے نا اچھا اور پھر یہاں پر یہ جو ہے اپنا شیوہم دوبے اچھا دوبے کے اوپر میرے کو بھی حیرانی ہو جاتی کہ یہ سارا اتنا کیسے سلو کھیلنا کیونکہ چنائی سوپر کینگز کی ٹیم کے اندر تو بھائی یہ بندہ دھماکے مارتا ہے یہ بندہ تو ایسے ایسے شورٹس مارتا ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس کی فین ہے پوری امیس دھونی کے انڈر ٹریننگ لیے اس نے اور پھر جو ہے شیوہم شیوہم دوبے نے بھی آخر میں کھڑا رہا اس نے بھی لمبا چھکا مارا ہیٹنگ وحی سے شروع ہوئی جیسے شیوہم دوبے نے چھکا مارا ہیٹنگ اصل میں پاور ہیٹنگ شروع ہوئی وحی سے ہوئے بھائی جو بات ماننے والی ہے وہ ہے سوریا کمار یادب نے بھی اس کو دیکھ کر پھر چھکا مارا اور اپنا وہی سوریا جو شورٹ مارتے وہ کون سے دل سکوب ہے سکوب شورٹ جو بھی ہے پھر جو اپنا مارتے ہیں اس نے وہی کام کیا اچھا پوائنٹ شیبل پہ انڈیا نے اپنا کام کر دیا کیونکہ اب یو ایس کا جو نیٹرن ریٹ ہے وہ پاکستان سے نیچے آ چکا ہے اب یعنی کہ صرف اور صرف آئرلینڈ کو ایک کام کرنا ہے کہ اپنے دو جو میچز بچے ہوئے اس میں یو ایس سے ہارنا ہے اور پاکستان سے ہارنا ہے یو ایس کو ہرانا ہے سوری او گلتی ہوگی یو ایس کو ہرانا ہے اور پاکستان سے ہارنا اور اس طریقے سے پاکستان کے بعد سمپلی یہ چانس پہنچ جائے گا کہ پاکستان پہنچ جائے گا سوپر فور میں اور کینیڈا کی بات کر تو کینیڈا کا نیٹرن ریٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے اور انڈیا آلریڈی کالیفائی کر چکا ہے انڈیا آلریڈی کالیفائی کر چکا ہے انڈیا اب کینیڈا کے پاس کوئی چانس نہیں کہ بھائی وہ آ جائے پھر نیٹرن ریٹ کوئی پانچ سو رن بنے دیر سو رن بنے دیر سو رن سے جیتے ہیں تو پھر شاید وہ کچھ کر لیں ورنہ بھائی کینیڈا تو آلنوس باہر ہو چکا ہے یہ بات لکھ کے رکھ لو آرلینڈ بھی باہر ہو چکا ہے آرلینڈ کا بھی کوئی چانس نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی شرم ہایا غیرت باقی ہے کیا پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھوڑی بہت غیرت باقی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں وہ تھوڑا بہت پرفرمیس دے دیں کیونکہ مجھے ان سے یہ بھی میں آگر یہ بھی کہہ دوں نا کہ آرلینڈ جب وہ یو ایس کو ہرا دے گا مجھے پھر بھی اس بات کی اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جب وہ آرلینڈ کو ہرائے گی کیونکہ ہم نے اتنی گھٹیا کرکٹ کھیلی ہے ہم نے اتنی واہیات اور تھرڈ کلاس قسم کی کرکٹ کھیلی ہے کہ دنیا تھوکری ہمارے اوپر دنیا لانت بھیجری ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر کہ تم لوگ تو ڈیزر بھی نہیں کرتے سپر ایٹ میں آنا اتنے خوش ہو رہے ہو کہ بھائی ہم سپر ایٹ میں آرہے ہم سپر ایٹ میں آرہے تم لوگوں نے جتنی واہیات کرکٹ کھیلی ہے انڈیا اور یو ایس کے اگینس تم لوگ ڈیزر بھی نہیں کرتے ہو تم لوگ اپنے آپ کو بابر آزم رزوان اور پتہ نہیں کون کون سے پلیئر اپنے آپ کو لیجنڈز بلاتے ہو ہم نے بڑی کرکٹ کھیلیا ہم نے بڑا یہ کیا ہے اگر پاکستان آ جاتا ہے تو یہ قدرت کا نظام ہوگا ورنہ پاکستان ڈیزر بھی نہیں کرتا دور دور تک پاکستان کوئی ڈیزر بھی نہیں کرتا سپر ایٹ میں آنا آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے رکھئے بیل آئیکن دبائیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ